یہ گھٹنے چینج ہوگے جیسے مزاق سمجھا ہوا ہے بائیس لاکھ روپے گھٹنے چینج کروا کے اس کے بعد بھی وہ سٹیل کے لگا دیتے ہیں وہ سردیوں میں زیادہ کھنڈے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں زیادہ گرم ہو جاتے ہیں وہ پاپل علاج نہیں اس کے بعد بھی لوگ یہی بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دوا کھانے میں آکے کہ حکیم صاحب اب ہم کیا کریں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں لیکن آج کل بچوں میں بڑوں میں خواتین میں یہ پابلم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اس تکلیف سے گزرتے ہیں موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی ان پر زیادہ سرانداز ہوتے ہیں میری بہن ابھی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پابلم آ رہی کوئی درد ہوتا ہے آپ کو نہیں حکیم صاحب میں نے جب سے آپ کی میڈیسن شروع کی ہے اب پہلے سے میں زیادہ بہتر ہوں میں سڑھییں بھی چڑھ جاتی ہوں پر اتنی نہیں کم کم چڑھ رہی ہیں پر مجھے درد نہیں ہو رہا میں ایزی چڑھ رہی ہوں سڑھی ہیں ماشاءاللہ 55 ایج ہے ہمارا تو زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کیونکہ میں بھی الحمدلہ 45 پلس میں ہی جا رہا ہوں میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دوسری دوائییں نہیں استعمال کریں حکیم صاحب کے پاس آئیں ان کی دوائی استعمال کریں مجھے تو بہت شفا ملی ہے خوددارہ جالی حکیموں اور ڈاکٹروں سے کوشش کرا کریں ان سے آوائیڈ کرا کریں ان کو پڑتا ہوتا نہیں کسی چیز کا وہی کارڈیز آن سٹری رائیڈ آپ کو دے دے کے آپ کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے معاملات ہے بات کریں پوچھیں ہم اس کے حوالے سے جو بہتر رینم آئی ہوگی وہ آپ لوگوں کو لازمی کی جائے گی اسلام علیکم میری بہن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا مسئلہ تھا آپ کا میرا نام بھائی وہ جوڑوں میں بہت زیادہ مجھے پین تھی درد ہو رہی تھی زیادہ تھے جسم میں بھی تھا میں سڑھیا نہیں چڑھ سکتی تھی چڑھتے چڑھتے مجھے بہت آپ نے کتنا عرصہ مجھ سے علاج کروایا میری بہن تین ماہ علاج کروایا اس سے پہلے میڈیکل میں جیسے آپ کو کوبلم تھی تو میڈیکل میں کیا بتایا گیا تھا آپ کو انہوں نے مجھے کہا تھا ڈاکٹر نے کہ آپ کے گھٹنے چینج ہوگے جیسے مزاق سمجھا ہوا ہے بائیس لاکھ روپے گھٹنے چینج کروا کے اس کے بعد بھی وہ سٹیل کے لگا دیتے ہیں وہ سردیوں میں زیادہ تھنڈے ہو جاتے ہیں گرمیوں میں زیادہ گرم ہو جاتے ہیں وہ پاپل علاج نہیں اس کے بعد بھی لوگ یہی بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دوہ خانے میں آکے کہ حکیم صاحب اب ہم کیا کریں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساسا جنم لیتی ہیں لیکن آج کل بچوں میں بڑوں میں خواتین میں یہ پابلم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے گھٹنوں اور جوڑوں کے مرز میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اس تکلیف سے گزرتے ہیں موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی ان پر زیادہ سرانداز ہوتے ہیں خاص طور پر سردیوں کا موسم ایسے افراد کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ انتحان ہوتا ہے مردوں کی نسبت خواتین اس کی مرز کے بعد جو ہے وہ زیادہ شکار ہوتی ہے خاص طور پر بچے کی پدائش کے بعد خواتین جو ہے وہ زیادہ بچاری کو جوڑوں کا درد موروں کا درد گھٹنوں کے درد کا مسائل کا سامنا عام خواتین کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے انسانی جسم میں جوڑ چلنے پھرنے انہیں بیڑھنے اور زندگی کے تمام کام سر انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہیں اگر ان میں کوئی دکت آجائے پریشانی آجائے کمزوری آجائے یا یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زندگی جو ہے وہ دوسروں کی مہتاج ہو کر رہ جاتی ہے ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی کی مہتاجی میں نہ لے کر آئے جوڑ آپ کے جسم کے وہ حصے ہیں جہاں آپ کی ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں اگر ان میں کوئی دکت آجائے یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھٹنے آپس میں ان میں بعض وقت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گودہ ختم ہو گیا گودہ ختم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہڈی کے ساتھ جب ہڈی لگتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بسکلی آسابی ویکنس کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں میڈیکل میں سمپلی صرف ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنی پی آر پی کروائیں اور پی آر پی میں وہی گھڑنے چینج کر دیا جاتے ہیں یا مورے چینج کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اگر بعض وقت اس میں بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہماری ہربل میں آتے تو ہم کہتے کہ اس سے پہلے ہربل میں کیوں نہیں علاج کرواتے ہیں ہربل میں ہمارے دو سے تین ماہ کا علاج ہوتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر کسی ری ایکشن کے آپ کی جو ہے وہ گودہ بھی بنتا ہے آپ کو کوئی پابلمز بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کے جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد الحمدللہ وہ پاپلی طور پر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے چکنائی بننا بھی شروع ہو جاتی ہے اور درد بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے پہلے تو آپ اس کو ہربل کو استعمال کریں پھر آپ میڈیکل کے اندر جائیں اچھا میری بہن ابھی آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پابلم آ رہی کوئی درد ہوتا ہے نہیں حکیم صاحب میں نے جب سے آپ کی میڈیسن شروع کی ہے اب پہلے سے میں زیادہ بہتر ہوں میں سڑھییں بھی چڑھ جاتی ہوں پر اتنی نہیں کم کم چڑھ رہی ہیں پر مجھے درد نہیں ہو رہا میں ایزی چڑھ رہی ماشاءاللہ ففٹی فائیو ایج ہے اچھا ہمارا تو زیادہ تر یہ ہی دیکھا جاتا ہے کیونکہ میں بھی الحمدللہ ففٹی فائیو پلس میں ہی جا رہا ہوں تو ہمارا یہ کہ ہربل ایک قدیمی علاج ہے جو ہمارے نبیوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ مستقل علاج ہے کیونکہ یہ وقتی والا علاج نہیں ہے میڈیکل کے اندر وہ بہت سارے لوگ جیسے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں پین کلر کھاتے رہے تو ٹھیک رہتے ہیں چھوڑ دیں تو وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں تو خدا رہا ایسی کوئی میں بھی نہیں کہتا ہوں کہ میری دوائیوں کے اوپر رہے آپ دوا کھائیں آپ خود اپنے قوت مدافعیت پیدا کریں واغ کریں چلیں پھریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ریکاور کریں گے اچھا میری بین کیا میسے دینا چاہیں گے آپ میڈیکل کے حوالے سے یا ہربل کے حوالے سے میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دوسری دوائییں نہیں استعمال کریں حکیم صاحب کے پاس آئیں ان کی دوائی استعمال کریں مجھے تو بہت شفا ملی ہے آپ میری تو درخواست ہے کہ جتنے لوگ گٹنوں کے درد میں جوڑوں کے درد میں ہیں وہ ان کے پاس آئیں اچھا میری بین کا کہنے کا مطلب ہے میرے پاس بھی فورس کرنی ہے ہربل میں علاج کروائیں میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس آئیں کہیں بھی جائیں ہربل میں علاج کروائیں آپ کے نزدیک کہیں بھی ہربلسٹ ہے پڑے لکھے بہت سارے اور خدارہ جالی حکیموں اور ڈاکٹروں سے کوشش کرا کریں ان سے آوائیڈ کرا کریں ان کو پڑھتا ہوتا نہیں کسی چیز کا وہی کورڈیز آن سری رائٹ آپ کو دے دے کے آپ کا بیڑا گھرک کر دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے معاملات ہے بات کریں پوچھیں ہم اس کے حوالے سے جو بہتر رینمائی ہوگی وہ آپ لوگوں کے لازمی کی جائے گی ایک نسخہ ہے آپ لوگ وہ بھی استعمال کرے گا سمپلی لکھ لیں لوٹ کر لیں آپ نے مستقی رومی لے لینا ہے پچاس گرام چوب چینی لے لینا ہے آپ لوگوں نے پچاس گرام اس گند نگوری لے لینا آپ لوگوں نے پچاس گرام سرنجان شیری لے لینا ہے پچاس گرام سرنجان تلق لے لینا ہے پچاس گرام اود بلسا یہ بھی ایک لکڑی ہے یہ بھی پچاس گرام لے لینا ہے سنگاڑا پچاس گرام لے لینا ہے گون چھوارا پچاس گرام لے لینا ہے اور اس میں زافران لازمی ایڈ کریے گا پندرہ سے بیس گرام ان ساری چیزوں کو بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیں پوڈر بن جائے گا ون ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ون ٹی سپون رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا کڑوا پن محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر پوڈر کڑوا ہے تو آپ اس میں شاید ملا کے مجون کا استعمال کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز والے مجون جو ہے وہ نہ کھائیں پوڈر کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے نیچرلی طور پر آپ اپنے آپ کو ریکاور ضرور کرو گے کوئی بھی پابلمز ہے کوئی مسئلے مسائل ہیں آپ بات کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ جو بہتر رہنم آئی ہوگی وہ لازمی دی جائے گی کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر اردو سائنس کالیج کے سامنے پنجاب بینک ہے اسی گلی میں میرا دوہ خانہ ہے پروفیسر ہربلس علیہ آزم کے نام سے آپ یہاں آکے مجھ سے دکھا سکتے ہیں اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں آپ لاہور سے یا گجرہ والا گجرہ آٹ آف سیٹی آٹ آف کنٹری سے ہیں تو آپ اپنی رپورٹس وغیرہ شیئر کریں ہم آپ کی رپورٹس کو دیکھ کے جو بھی بہتر سے بہتر رہنم آئی ہوگی وہ انشاءاللہ لازمی کی جائے گی پہلے تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں اگر آپ کا مسئلے معاملہ زیادہ ہیں کوئی پابلمز کور نہیں ہو رہی ہیں تو آپ پھر بات کر سکتے ہیں ہم اس کے حوالے سے آپ کو بہتر رہنم آئی کریں گے ہماری ویڈیو اچھی لگا کریں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر رہا کریں جزاکم اللہ خیال